اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الشفاة تبی فونڈیشن میں خوش عمدید کہتے ہیں سمین آج ہم آپ کو قد بڑھانے کے لئے نسخہ بتائیں گے سمین قد بڑھانے کے جہاں تک بات ہے اس کو اگر عبدید عمر کی عبدیدائی سے میں یعنی بلوغوں سے لے کر اٹارہ سال تک اگر اس دعاو کے سمال کیا جس کا تو بیترین ریزلٹ ہے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ ریزلٹ اٹارہ سے پچی سال کے درمیان بھی ملتا ہے سمین لیکن بعد یہ ہے کہ یہ چیزیں کافی محنت مانگتی ہیں محنت مینز یعنی محنت کا مقصد ہے کہ دوائی کو پراپر طریقے سے اور پراپر وقفوں کے درمیان اور مستقل جب تک کورس ہوتا ہے اس وقت تک درمیان میں دوائی کو نہ چوڑا جائے اور نہ ہی پریز توڑا جائے تو سمین چلتے ہیں نسخ کی طرف سمین بات یہ ہے کہ تخم سرس تخم سرس اور اجوائیں دیسی تخم سرس اور اجوائیں دیسی جو کہ پنساری کے ساتھ آرام سے مل جاتا ہے اور مزید کی بات ہے کہ یہ اتنا منگا بھی نہیں بہت سستا ہے سمین ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں نیچرل پروڈک ہوتے ہیں اور یہ اس کے اثرات غزائی ہوتے ہیں کیونکہ اصول اطبع ہے کہ علاج بل غزا اور اگر غزا سے کام نہ چلے تو پھر علاج بل دوا ہوتا ہے تو اس لئے علشفاتی بھی فونڈیشن کے اکثر نسخہ جات علاج بل غزا ہوتے ہیں سمین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علشفاتی بھی فونڈیشن ٹھیک کام کر رہا ہے تو ہمارے ادارے کو یوٹیوب میں جا کر سبکرائب کریں بل نوٹیفکیشن کو آن کریں لائک کریں یار دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کی ذریعے ہمیں بھی بتاتے رہیں سمین تو بات ہو رہی تھی نسخے کی تخمسرس اور اجوائیں دیسی یہ دونوں کو لے کے صاف کر کے ان کو اچھی طرح بریق پیچھ لیں اس کے بعد اس کو ملا کر دوبارہ پیچھ لیں اچھی طرح تاکہ یقجاہ ہو جائے سمین ہر کانے کے بعد چھے سے ساتھ ماشا پانے کے ساتھ یعنی کانے کے کم از کم آدھا گھنٹہ بعد پانے کے ساتھ لیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے جگر کا بھی اصلاح ہوگا تیلی کا بھی اصلاح ہوگا نظام حضم کا بھی اصلاح ہوگا محسانے کا بھی اصلاح ہوگا اور آپ ایک خوشگوار تبدیل محسوس کریں گے سمین اس نسخے کو کم از کم پانچ مہینے جارے رکھنا ہے پانچ مہینے میں ایک ٹائم بھی اس کو مس نہیں کرنا ہے سمین نسخہ کانے کا یا دوائی کانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ اور کچھ بھی نہ کریں اسے کے ساتھ آپ نے ایکسرسائز بھی کرنے ہیں یعنی رات عیشہ کو نماز پڑھ کر صوراں سنا ہے سنا تاریکی سے اور صبح ازان کے ساتھ ہی اٹھ کے صبح نماز پڑھ کے اور پھر ایکسرسائز کرنی ہے اور اس میں جہاں سب سے ضروری ایکسرسائز وہ یہ ہے کہ کوئی درخت ہو یا گھر میں کوئی بندوبس کر لو اوپر تاکہ آپ کے ہاتھ ادھر تک پہنچ سکے مشکل سے آپ پھر اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اور ہاتھوں کے ذریعے اس کو زبان سے یا اپنے ٹوڑی سے اس کو ٹچ کرتے رہیں نیچے آتے رہیں پھر اوپر جاتے رہیں اور یہ اس سے پہلے خود کو ورم اپ کر کے اس کے بعد اس ایکسرسائز کو کرنا یہ نہیں کہ فوراں شروع ہو جائے خود چلقدمی ہلکی سے رننگ کر کے اس کے بعد پھر اس ایکسرسائز کو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہوگا اس ایکسرسائز کو کم از کم پہلے دن سے یہ نا پانگ مناٹ پھر بڑھاتے جائیں آدھے گھنڈے تک جب آپ کا سٹیم آدھے گھنڈے تک کا ہو جائے پھر اس کو آدھے گھنڈے روزانہ صبح سویر یہ ایکسرسائز ساتھ ساتھ کریں اور باقی سنت طریقوں پر عمل کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قطب میں اللہ تعالیٰ کی ان دیئے چیزوں سے کتنا فیدہ آتا ہے سمین کیمیکل چیزوں سے بچے ہیں ان کے مدر اثرات ہوتے ہیں اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے وزن بڑھانے کی دوائی کائی وزن کم کرنے کی دوائی کائی کل بڑھانے کی دوائی کائی اس کا یہ ہو گیا اس کا ہو گیا ہم دن کو سمجھاتے ہیں اس لیے ہم اس کلپ کی ذریعہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ہم اس لیے کلپ اپلوڈ کرنا پڑا تاکہ لوگ نقصان سے بچیں اور نیچرل چیزیں استعمال میں لاکر اس سے فوائد اٹھائیں تو لہٰذا آپ سے عرض ہے کہ اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی طرف توجہ دیں کیمیکل سے بچیں مدر اثرات سے بچیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے فیدہ اٹھائیں سمعین آخر میں ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں بلنی ریپیشن آن کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کی ذریعہ میں بتاتے رہیں بنائیں استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ